موسیقی دوسری چیز ابھی ورلڈ کپ کا فائنل ختم ہوا اور مجھے اس چیز کا علم ہے کہ میری قوم ایک حسد میں سے گزر رہی ہے کیونکہ ہم سب امید لگا کے بیٹھے تھے کہ انشاءاللہ اس پاری ہم ورلڈ کپ جیتیں گے تو میں دو تین چیزیں اپنی پوری بات کرنے سے پہلے میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلی کہ ہار جیت ہوتی ہے ٹیم جو میں اپنی ٹیم کو کہتا تھا کہ آخری گین تک لڑو پوری کوشش کرو لیکن جب ایک ریزلٹ آ جاتا ہے اور انسان نے پوری کوشش کی ہوتی ہے تو پھر یہ انسان کہتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے اور یہ ہمیشہ میرا اسی میں سوچ تھی کہ ہم بڑی ٹیم نے جان ماری اور خاص طور پہ جس طرح وہ آخری گین تک کوشش کرتے رہے لیکن جو انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں وہ شاہین افریدی کو انجری ہو گئے تو یہ اس کا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا اور بدقسمتی سے اس ٹائم پہ ہوئی جبکہ اس کا وہ بہت ایمپورٹن مرحلہ تھا اور وہ فرق پڑ سکتا تھا میں نہیں کہتا جیت سکتے ہیں لیکن وہ اس ٹائم پہ تھی کہ گیم چینج ہو سکتی تھی تو وہ خیر ہم ساری قوم مبارک دے پاکستان ٹیم کو جس طرح وہ فائنل میں پہنچی ہیں میں خاص طور پہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری فاس پولنگ اٹیک ہے آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا بڑی دیر کے بعد کرکٹ دیکھیں دنیا میں بیتری ان فاس پولنگ اٹیک ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ شاہین افریدی جلدی سے پوری اتنا فٹ ہو لیکن بیتری ان اٹیک ہے ہمارے پاس بابر آزم ایک ورلڈ کلاس بیٹسپن ہے اور میرے خیال میں یہ دنیا کا سارے بیٹسپن کو پیچھے چھوڑ جائے گا ماشاءاللہ جس طرح یہ آگے بڑھ رہا ہے اور اور بھی بڑی اچھی ہماری ٹیم میں پرامسنگ ہیں تو انشاءاللہ ہمیں اس میں سے مایوس طرح ہے لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم ماشاءاللہ وہ ٹیم ہے پاکستان جو کہ دنیا کی ٹاپ ٹیم میں گنی جاتی ہے اب میں آ جاتا ہوں جو ہماری اب مارچ ہو رہی ہے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی آہستہ آہستہ مار جا رہی ہے آہستہ تو مارچ نے جانا ہی تھا جب ایک حملہ ہوا وزیر آباد میں اور سب کے سامنے ایک مجھے مارنے کا جو پوری سازش تھی تو اس کی وجہ سے جو ہوا وہ تو مارچ نے آہستہ ہونا ہی تھا اور میں یہ مارچ کا پہلے آپ ساری قوم کو بتا بھی دوں گے ہی کیوں ہیں کہ اس کے اوپر بڑا پروپرگینڈہ ہو رہا ہے کہ جس طرح پتہ نہیں کیا ہم ملک پہ ظلم کر رہے ہیں اپنی قوم کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ میرے ساڑھے تین سال پہ تین لاؤنگ مارچز ہوئیں بلکہ ایک چوتھی ہوئی تھی جو کہ راستے میں رک گئی تھی چار ہوئی تھی لاؤنگ مارچز تو کیا وہ غیر جمہوری چیز تھی پوری انہوں نے کوشش کی گورنمنٹ گرانے کی مقصد چاروں کا ایک ہی تھا این آر او لینا یعنی میں عمران خان کو اتنا بلیک میل کریں کہ وہ ان کے کرپشن کیسز ختم کر دیں تو یہ جو لاؤنگ مارچ ہے یہ اس سے بالکل مختلف ہے عمران خان کوئی اپنے کرپشن کیسز نہیں ختم کروانے کے لیے کر رہا یہ ملک کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس وقت ہم اپنا جمہوری حق پورامن تجاج ہمارا جمہوری حق ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشنز کروائیں میں ساری اپنی قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ سات مہینے سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ایک یہ رجیم چینج سازش ہوئی جو ہینڈلرز نے اور یہ سازشوں نے ملکے حکومت گرائی ہماری میں یہ تب سے کہتا جا رہا ہوں کہ ان سے نہ سمالی جانی تھی کیونکہ ان کا ماضی تیس سال سے تو یہ دو خاندان ملک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر انہوں نے کچھ کرنا آتا تھا تو تیس سال پہلے کر لیتے ان کے دور میں تو بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا ہندوستان بھی ہمارے سے آگے نکل گیا اس سے پہلے ہم ان سب سے آگے تھے نوے کی دہائی تک تو انہوں نے اگر کچھ کرنا ہوتا تو کر چکے ہوتے ہیں تو ان کو جب جنہوں نے بھی لے کے آیا اور ہینڈلرز نے بٹھایا ہمارے اوپر میں تو سات بینے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں میں نے معیشت کے اوپر بتایا کہ ان سے نہیں سنبھالی جائے گی کیونکہ جو معیشت چھوڑ کے گئے تھے وہ تو پاکستان کو دوالیا نکال کے گئے تھے دوہزار اٹھارہ میں تو اب انہوں نے کیسے ٹھیک کرنی تھی جو ایک ملک کے معیشت کو تباہ کرے ہیں وہ ٹھیک تو نہیں کر سکتے ہیں جو ملک کے ادارے تباہ کرے ہیں دنیا کی تاریخ میں وہ جو جو ادارے تباہ کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں تو میں تو تب سے کہتا جا رہا تھا کہ ہم نے اتنی مشکلوں سے سترہ سال کے بعد پاکستان کی جو معاشی ترقی تھی وہ سترہ سال کے بعد بہترین چل رہی تھی جو ہماری دولت میں ملک کے اضافہ ہو رہا تھا یہ تو یہ تو لکھا ہوا ہے یہ کسی ایکسپرٹ سے بھی پوچھ لیں کہ یہ سترہ سال کے بعد پاکستان کی معاشی دوپر جا رہی تھی سب سے بڑی بات اور آج فیصلہ باد میں لوگ دیکھ رہے ہیں جو انڈسٹری ہے جو لارچ سکیل منفیکچرنگ ہے جس سے اصل میں ملک کی دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور روزگار بھی ملتا ہے وہ تو شاید پچاس سال میں سب سے تیزی سے چھپیس فیصل پہ بڑھ رہی تھی ہماری لارچ سکیل منفیکچرنگ جو آج گر کے سفر پہ پہنچ گئی ہے تو جب وہ ملک ترقی کر رہا تھا اور انہوں نے سازش کر کے گورنمنٹ گرائی تو ہمیں تو پتا تھا کیا ہونا ہے جو ہینڈلرز بیٹھے ہوئے تھے ہم ان کو بھی کہتے رہے یہ سمجھ جاؤ کہ جو آپ نے ایکسپریمنٹ کیا یہ فیل ہو گیا ہے آج قوم ساری سمجھتی ہے فیل ہو گیا ہے وہ ایکسپریمنٹ فیل ہو گیا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی کوشش نہیں کی گئی کہ ہاں غلطی ہوگی ہم ٹھیک کر لیں اس کو اور ٹھیک صرف ایک راستہ تھا جو میں سات مہینے سے کہہ رہا ہوں اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن تو اس کے لیے یہ مارچ ہے کوششیں کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر اس دلدل سے ملک کو نکالنے کے لیے جدر ہر جو معیشت کا ہر شعبہ وہ نیچے چلا گیا ہے ٹیکس کلیکشن وہ نیچے چلی گئی ہے ایکسپورٹس وہ نیچے چلی گئی ہے بیرون ملک پاکستان جو ریمیٹنسز بھیجتے تھے اور کھاریاں وہ شہر ہے جدر سب سے زیادہ لوگ باہر جا کے کام کرتے ہیں وہ جو پیسہ بھیجتے تھے جو ریمیٹنسز پر پاکستان چل رہا تھا اور ہماری دور میں ریکارڈ ریمیٹنسز تھی وہ نیچے جانی شروع ہو گئی ہے نیچے جانی شروع ہو جائے ہیں تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اب ہم پیسہ کدھر سے لے کے آئیں گے کرزوں کی قسطیں واپس کرنے پر دیکھیں جب ایک ملک کی دولت میں اضافہ ہوگا تو وہ اپنے کرزوں کی قسطیں واپس کریں گے کیونکہ کرزیں تو وہیں کے وہیں ہیں سودھ ان کے پر لگ رہا ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور اس حکومت نے آکے تین مہینے میں وہ کرزہ لیا ہے جو ہم نے نو مہینے میں لیا تھا اس تین مہینے میں اسے زیادہ کرزہ لیا ہے جو نو مہینے میں ہم نے لیا تھا تو کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں ان کو پر سودھ بھی دینا ہے اور جو آمدنی جس سے کرزیں واپس کرنے ہیں وہ کام ہوتی جا رہی ہے تو ملکہ تو دیوالیاں نکلنا ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کریں گے میں یہ چاہتے ہیں کوئی آج معاشرت کا ایکسپرٹ ہو جو سیاست کا ایکسپرٹ ہو جو ویسے کوئی دانش پار ہو میں چیلنج کرتا ہوں کہ ایک مجھے آدمی بتا دے پاکستان میں جو آج یہ سمجھتا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کے بغیر ہم اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکتے ہیں مجھے ایک آدمی بتا دے اور مسئلہ پھسا کدھر ہوا ہے مسئلہ پھسا ہوا ہے لندن میں لندن میں کیا مسئلہ پھسا ہوا ہے کہ جو لندن میں مفرور جو سپریم کورٹ کی جے آئی ٹی کے بعد دو دھائیس سال کے بعد کنوکٹ ہوا ہوا ہے سزایہ آفتہ ہے جھوٹ بول کے جو باہر بھاگا ہوئے لندن میں بیٹھا ہوا ہے اب وہ فیصلہ کر رہا ہے اور وہ فیصلہ یہ کر رہا ہے کہ الیکشن کیونکہ الیکشن میں وہ ہار جائے گا اس لیے الیکشن نہیں کروانے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے اپنی کرپشن بچانے کے لیے میرے سے ڈر کے اسے پتہ ہے کیونکہ الیکشن میں ہارنا ہے لہٰذا وہ سارا ملک آج ہمارا سارا ملک کے تباہ کا رتب